ہی گائز ویلکم بیک تیش پتہ بھارتی پکوانوں میں استعمال کیے جانے والا ایک مسالہ ہے اپنی خوشبو سے یہ ہے کھانے کے جائے گے کو تو بڑھاتا ہی ہے پرنتو اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی بہت ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے شریر میں کافی سمسیوں سے بھی چھٹکارا پاسکتے ہیں اگر تیش پتے کا آپ ون پورٹ ٹی سپون پاودر جیسے کی آپ نے اگر تیش پتے کا پاودر بنا لیا ہے تو ون فورٹ ٹی سپون آپ اس کا انٹیک کریں باڈی میں تو اس سے بھی آپ اپنی سمسیوں سے چھٹکارا پاسکتے ہیں جیسے کی شگر میں یہ ہے انسیلن کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے اور بلڈ میں شگر لیول کو بھی یہ ہے کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپول ہوتا ہے اس لئے تیش پتے کا استعمال کرنا ڈائیبٹک لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یا تو اب اس کی چائے پی سکتے ہیں یا پھر اس کا پاودر جو کہ ون فورٹ ٹی سپون سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے روزانہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو تیش پتہ آپ کو یہاں بھی کافی فائدہ پچھا سکتا ہے اس کے علاوہ تیش پتہ خانسی فلو، برونکارٹیس، اسثمہ اور انفلوینجا جیسی پرابلم سے بھی آپ کو راحت دلا سکتا ہے تیش پتے کے ارک میں انٹی انفلمیٹری گڑ پائے جاتے ہیں اور اس سے سوجند کم کرنے میں کافی ہیلپول مانا جاتا ہے اس کا پاودر استعمال کریں تو اس سے آپ اپنی خانسی انفلوینجا اور برونکارٹیس جیسی پرابلم سے بھی راحت پا سکتے ہیں تو فرنڈز تیش پتہ آپ کو یہاں بھی کافی فائدہ دلا سکتا ہے یہی نہیں تیش پتہ شریر میں سوجن کو کم کرنے میں بھی بہت فائدہ مند ہے اس کا اگر تیل آپ اپنے جیسے کی آپ کے پیروں میں سوجن آ گئی ہے اس تیل کو آپ اپنے پیروں پر لگائیں گے تو آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے پیروں کی سوجن ختم ہو گئی ہے اسی طرح سے شریر میں کہیں بھی سوجن آ گئی ہے تو وہاں بھی آپ تیش پتے کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سوجن کو ختم کر سکتے ہیں یہی نہیں تیش پتہ نکاراتمک وچاروں کو بھی دور کرنے میں بہت ہیلپول ہوتا ہے اگر آپ اچھا فیل نہیں کر رہے ہیں تو آپ تیش پتے کو جلا کر دیکھیں اس کی خوشبو سے جب کمرہ بھڑ جاتا ہے تو آپ کچھ دیر میں دیکھیں گے کہ آپ کا موڈ بہت ہی اچھا ہو گیا ہے تو تیش پتہ یہاں بھی بہت فائدہ من ہے یہی نہیں تیش پتہ نین لانے میں بھی بہت فائدہ من ہوتا ہے اگر اس کا آپ روجانہ ون فور ٹی سپون پاورڈر استعمال کرتے ہیں یا پھر اس کی چائے پیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھی نین داتی ہے اور آپ اچھی نین لے کر کے اپنے سواست میں بھی کافی صدھار کر سکتے ہیں کیونکہ سواست کے لئے اچھی نین کا آنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے یہی نہیں تیش پتہ آرثرائٹس میں بھی بہت فائدہ من ہوتا ہے اگر تیش پتے کو آپ چائے کے روپ میں استعمال کریں یا پھر اس کا پاورڈر کے روپ میں استعمال کریں تو یہ جوڑوں کی سوجن اور درد کو دور کرنے میں بہت ہی فائدہ من ہوتا ہے اور آپ کافی حد تک راحت محسوس کرتے ہیں یہی نہیں پیٹ میں درد ہو یا آپ کو ڈائجیشن سمدھی کوئی پرابلم ہو تو وہاں پر بھی تیش پتے کا استعمال کرنا بہت فائدہ من ہو سکتا ہے یہی نہیں اگر آپ کا وزن کافی بڑھ گیا ہو تو تیش پتے کی چائے پیئیں اس کا پاورڈر لیں جو کی 140 سپون ہے رو جانا آپ اس کا استعمال کریں تو ایسا کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزن دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے تیش پتے کو اگر آپ جیرہ اور دالچینی کے ساتھ جیسے کی ایک چمچ جیرہ لیں اور ایک انچ دالچینی کا ٹگڑا لیں اور اس کے ساتھ دو تین تیش پتے کو آپ پانی میں ڈال کر اُبالیں اور اس کا رو جانا استعمال کریں گے تو آپ کا وزن دھیرے دھیرے گھٹنا شروع ہو جائے گا اور کچھ دنوں میں آپ کی پاورڈی بہت ہی فٹ نظر آنے لگے گی یہی نہیں تیش پتے کا استعمال بالوں کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ ہے بالوں کی فنگس یا سنکرمنٹ جو آ جاتے ہیں جیسے کی بیکٹیریل سنکرمنٹ آ جاتے ہیں تو وہاں پر تیش پتہ اپنے انٹی بیکٹیریل پروپرٹی سے ان سبھی سمسیاؤں کو دور کرنے میں بہت ہیلپول ہوتا ہے یہی نہیں تیش پتے کا پاورڈر کا لیپ بنا کر اپنے چہرے پر اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پر اگر کوئی ایکنے یا ریشی سمندی پرابلم ہے تو اسے بھی یہ دور کرنے میں بہت ہیلپول ہوتا ہے اور آپ کا چہرہ ساف سترہ اور چمکتار بن جاتا ہے تو دیکھا فرنڈز بھی تیش پتہ یہاں پر کتنا آپ کے لیے فائدے منصد ہوتا ہے اور یہی نہیں تیش پتے کی چائے پینے سے بھی آپ کے شریر کی اندورنی جو ٹاکسنز ہیں انہیں بھی یہ دور کرنے میں بہت ہیلپول ہوتا ہے اور یہاں بھی اس کا اثر آپ کے فیس پر دکھائی دیتا ہے تیش پتے میں آئرن اچھی ماطرہ میں ہوتا ہے تو اس سے یہ شریر میں انیمیا کی پرابلم کو بھی دور کرنے میں کافی سکشم ہوتا ہے تو فرنڈز تیش پتہ ہمارے جیون میں بہت فائدے مند ہے اس کے پاودر کا اگر لے پناہ کر کے آپ اپنے بالوں میں استعمال کرتے ہیں تو روسی اور سوخاپن جیسی بیماریوں سے بھی آپ چھٹکارہ پا سکتے ہیں اور گنجاپن بھی تھیرے تھیرے دور ہو سکتا ہے اور بدلے میں آپ کو ملتے ہیں سوست اور سندر بال تو فرنڈز تیش پتہ جیون میں اگر روج استعمال کیا جائے یعنی ہم اپنے کھانے میں اس کو روج استعمال کریں اس کا روج انٹیک کریں جیسے اس کی چائے بنا کر پیئیں اس کے پاودر کا استعمال کریں تو ہم اپنے بالوں سمندیت پرابلم یافی شریف میں اور بھی جتنی بھی پرابلم ہے انہیں بھی دور کرنے میں یہ بہت ہیل فل ہوتا ہے تو تیش پتے کا استعمال کرنا ہمارے لئے بہت فائدے مند ہے تو فرنڈز اس کا استعمال آپ روج کریں اور پھر دیکھئے کہ آپ کو یہ کتنی ساری سمسیوں سے چھٹکارہ دلاتا ہے تو فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں کمنٹ بھی کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں